رحمہ الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خواتین و حضرات بے شمار مرتبہ اللہ کا شکر کہ آج پھر اللہ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے اور سننے اور سمجھنے کی توفیق دے رہا ہے اور قرآن چونکہ سرہ سر اللہ کی رحمت ہے اس لیے ہم سب اس کی پاکی اس کی حمد اس کی کبریائی اس کی عزت اس کے تمام بابرکت ناموں کے ساتھ اس کا شکر ادا کرتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دلود اور سلام بھیجتے ہیں اللہم صل و سلم على نبینا محمد وعلیٰ علیہ وسخبہ اجمائی اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے ہیں اور ہر ہر معاملے میں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا فضل اور اس کی رحمت مانگتے ہیں اور اس سے بار بار استعدا کرتے ہیں دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں معاف کر دے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو آج الحمدللہ ہم گیار ماں پارا شروع کر رہے ہیں تو اس کا جب ہم پہلا ربع مکمل کریں گے تو اس کے ساتھ ہی الحمدللہ سورہ توبہ جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی اور کل سے ہم انشاءاللہ سورہ یونس کو شروع کریں گے تو آج گیار میں پارے کا جو پہلا ربع ہے وہ ہم وہیں سے شروع کر رہے ہیں جہاں سے یہ پارا شروع ہوتا ہے تو میں کس طرح اور کیسے اور کتنی بار اللہ کا شکر ادا کروں اور آپ سے یہ بار بار ارز کروں کہ قرآن کو قرآن کے سننے اور سمجھنے کی استوفیق کو اللہ کی بہت بڑی رحمت سمجھیں اور بار بار اپنے دل و دماغ کو اس کے شکر پر امادہ کریں اور اپنے آپ کو پبند کریں اس وقت کہ آپ قرآن سنیں اور سمجھیں اور بڑے دھیان سے اور اترام سے قرآن کو سنیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا تذرون ایلیکم اذا رجاتم ایلیهم کل لا تعتذروا کل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبعنا اللہ من اخباركم و سیر اللہ املكم و رسولہ سم تردون الى عالم الغیب سم تردون الى عالم الغیب والشہادت فینبعكم بما كنتم تعملون سیخلفون باللہ لکم اذا انقلبتم ایلیهم لتعرضوا انهم فعارزوا انهم انهم رجس وما آواهم جہنم جزاء بما كانوا یکسبون یخلفون لکم لتردون انهم فا ان تردون انهم فا ان اللہ فا ان اللہ لا یردان الکوم الفاسکین الاراب وشدو کفرا ونفاکا واجدر واللہ یلمو خدود ما انزل اللہ و لا رسوله واللہ علیم حکیم ومن الاراب من يتخذ ما ينفک مغرما ویتربس بکم الدوائر و سلوات الرسول الا انہا قربت لهم سیدخلهم اللہ فی رحمت ان اللہ غفور الرحیم میرے بھائیو اور بہنو سچی بات یہ ہے کہ جس طرح خود اللہ کی ذات بے مثل ہے اسی طرح اس کا کلام بھی میں مثل ہے کوئی اللہ کا بندہ قرآن کو کھلے گانو اور کھلے دل کے ساتھ سنے تو لازمان اسے ہدایت بھی مل جائے گی اللہ کی رحمت بھی مل جائے گی اور جنت بھی مل جائے گی اور قرآن اپنی بات میں بڑا ہی واضح ہے اور دو ٹوک ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے جو انسان کو سمجھنا ہے بلکہ قرآن کی قرآن کا ہر ہر رفض سیدھا دل پر اثر کرتا ہے تو بارل اللہ تعالی ہمیں قرآن کے ذریعے دنیا اور آخرت کی برکتیں اور سعادتیں حاصل کرے عطا کرے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تم جب پلٹ کر ان کے پاس پہنچو گے یہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ سورہ توبہ جو ہے یہ کس ریفرنس میں نازل ہو رہی ہے اور یہاں یہ کیا بات کہی جا رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ جب آپ تبوک کی جنگ سے اور تبوک کے مارکے سے سرخ روح ہو کر واپس مدینہ جائیں گے تو جو جن لوگوں نے اپنے بارے میں دنیا کا فیصلہ کیا اور حب دنیا انہیں کھا گئی جس نے دنیا نے جن کو تباہ کر دیا اور جنہوں نے سرہ سر منافقت کا ادھار کیا اور بلا کسی عذر کے وہاں بیٹھے رہ گے ان کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ جب تم پلٹ کر ان کے پاس پہنچو گے تو یہ ترہ ترہ کے عذر پیش کریں گے پہلے بھی جھوٹ بولتے تھے آپ پھر آپ کے پاس آئیں گے اور جھوٹ بولیں گے مگر تم صاف کہہ دینا کہ بہانے نہ کرو ہم تمہاری کسی بات کا اعتبار نہ کریں گے اللہ نے ہم کو تمہارے سارے حالات بتا دیئے یعنی اللہ نے ہم پر تمہاری ساری قیفیت جو ہے وہ ظاہر کر دی ہے اب اس کے بعد بھی اب دیکھیں پھر بھی اللہ تعالی موقع دیتا ہے اب اللہ اور اس کا رسول تمہارے طرز عمل کو دیکھے گا باتیں کرنے کی بجائے اب بھی وہی بات ہے کہ سچی توبہ کرو اور بدل جاؤ تو ٹھیک ہے اللہ آئندہ تمہارے عمل کو دیکھے گا مرنے تھے پہلے پہلے اور کسی کے لیے توبہ کی کوئی جائش موجود ہے منافق کیا کافر کے لیے بھی موجود ہے مشرق کے لیے بھی موجود ہے اب اللہ اور اس کا رسول تمہارے طرز عمل کو دیکھے گا پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کا جاننے والا ہے اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو اب یہ اور اس طرح کے جملے مجھے اور آپ کو اور اس دنیا میں چلنے پھرنے والے سارے انسانوں کو یہ جملے قرآن کے کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا تو عظمائش ہے نتیجہ تو بعد میں نکلنا ہے یہ تو عمل کا ایک میدان ہے امتحان کا ایک میدان ہے کچھ بھی نہیں ہے تم خامہ دھوکہ کر رہے ہو اللہ نے تمہیں ایک امتحان اور عظمائش میں ڈالا ہوا ہے ایک باری امانت اپنی بندگی کی تمہارے کندوں پر ڈالی ہوئی ہے اور تمہیں دیکھ رہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہیں نتیجہ تو یہاں ہے ہی نہیں اللہ کے بندوں نتیجہ تو یہاں ہے ہی نہیں کسی بھی عمل کا نتیجہ یہاں نہیں ہے تم جو کچھ بھی کرتے ہو جن کو اپنے تم ذاتی عمال کہتے ہو کاروباری عمال کہتے ہو یا پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہو وہ سارے کے سارے عمال جو تم کرتے ہو ان کا نتیجہ تو بعد میں نکلنا ہے کہ کس فلسفے کی بنیاد پر اور کس ضابطے کی بنیاد پر وہ عمال تم نے دنیا کے اندر سر انجام دیئے تو سارا طرز عمل انسان کا اللہ دیکھتا رہتا ہے اور نتیجہ اللہ تعالی جو ہے وہ کل جو نتیجہ کا دن اس نے بنایا ہے اس دن وہ انسان کو وہ نتیجہ دے دے گا تمہاری واپسی پر یہ تمہارے سامنے کس میں کھائیں گے تاکہ تم ان سے صرف نظر کرو تو بے شک تم ان سے صرف نظر ہی کر لو یعنی وہ تو چاہیں گے نا بچ تم درگزر کرو تو ہم تمہیں کہتے ہیں کہ یہ ہیں ہی اس قابل کے ان سے صرف نظر کرو یہ تو گندگی ہیں چھوڑو دفع کرو انہیں کیونکہ یہ گندگی ہیں اور ان کا اصلی مقام جہنم ہے اللہ تعالیٰ اس جہنم سے بچائے اللہ اس جہنم سے بچائے ہم قرآن کے سائے میں ہیں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہمیں فتنوں اور عزمیشوں میں نہ ڈالے ایسے فتنوں اور عزمیشوں میں جن کو ہم برداشت نہ کر سکیں اور اپنی ایمان کی متع کو ضائع نہ کر بیٹھے اللہ تعالیٰ ایسی عزمیشوں سے بھی بچائے اور آخرت میں اللہ ہم سب کو اور ہماری نسلوں کو جہنم کی آگ سے بچائے یہ تو گندگی ہیں اور ان کا اصلی مقام جہنم ہے جو ان کی کمائی کے بدلے میں انہیں نصیب ہوگی تو یہ جہنم جو ہے یہ انسان جو اس جہنم میں جائیں گے ان کا وہ اپنے ہی کیا درہ ہوگا کہ زندگی کا جو موقع اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا اس کو وہ ضائع کر کے اللہ کے بعد پہنچ جائیں گے اللہ کی نافرمانیاں کر کر کے پہنچ جائیں گے یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ اللہ کہ اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ ہرگز ایسے نافرمان لوگوں سے راضی نہیں ہوگی یہ بڑی مطلب اس طرح کی آئتیں بڑی سخت ہیں کہ بار بار اللہ تعالیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ یہ جو منافق ہیں اور فاسق اور نافرمان ہیں اور جو ہماری بندگی سے اور آپ کی اطاعت سے مو موڑ رہے ہیں اور اس موقع پر بھی انہوں نے جو یہ بے وفائی کی ہے یہ آگر تمہارے سامنے عذرات کریں اور تم ان سے راضی بھی ہو جاؤ تو ہم راضی نہیں ہوں گے اس کا مطلب یہ ان آئتوں کے اندر بڑی سختی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ تم اگر ان سے دلگزر کرو بھی راضی ہو بھی جاؤ تو ہم ان سے راضی نہیں ہوں گے یہ بدوی عرب کفر و نفاق میں زیادہ سخت ہیں یہ پہلے بھی بات آئی ہے کہ جو نو مسلم تھے اور سہرائی اور بددیاتی لوگ تھے وہ اپنی جہالت کی وجہ سے دین کو سمجھتے بھی بالکل تھوڑا تھے اور اسی وجہ سے ان کے اندر مطلب ایمان نے نہ تو جڑ پکڑی تھی اور نہ ان کے عمال میں ایمان ابھی داخل ہوا تھا تو ان کے بارے میں بات آ رہی ہے کہ وہ اپنی جہالت کی وجہ سے کفر و نفاق کے اندر زیادہ سخت ہیں اور ان کے معاملہ میں اس عمر کے امکانات زیادہ ہیں کہ اس دین کے حدود سے نا واقف رہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نادل کیا ہے اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم و دانا ہے ان بدویوں میں سے ایسے ایسے لوگ مجود ہیں جو رائے خدا میں کچھ خرچ کرتے ہیں تو اسے اپنے اوپر زبردستی کی چٹی سمجھتے ہیں طائر ہے اس جہالت کی وجہ سے اور دین کی حقیقت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اگر انہیں کوئی زکاة ادا کرنی پڑتی ہے یا جو مطالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں صدقات کے کرتے ہیں تو انہیں جب کوئی خرج کرنا پڑتا ہے تو اس کو وہ چٹی سمجھتے ہیں علاقہ یہ چٹی نہیں ہے یہ تو سعادت ہے یہ تو اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے اپنی پاکی کا ذریعہ ہے اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے جنت کے حصول کا ذریعہ ہے تو وہ جہالت کی وجہ سے یا کوئی منافق آدمی جہالت کی وجہ سے اور زیادتی کی وجہ سے ظلم کی وجہ سے اس کو چٹی سمجھتے ہیں اور پھر وہ اس چٹی سے گبر آ کر تمہارے حق میں زمانہ کی گردشوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ تم کسی چکر میں پھنسو تو وہ اپنی گردن سے اس نظام کی اطاعت کا کلاوہ اتار پھینکیں جس میں تم نے انہیں قس دیا ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ ایک پورے جو مکہ کے اردگرد لوگ تھے عام لوگ جو جو در جو اسلام کی طاقت کو اس کے اقتدار کو دیکھ کر اسلام میں داخل ہو رہے تھے تو ان کی ذینی آلت اور عملی آلت کی طرف اللہ تفسرہ کرتا ہے اور اسی تفسرے کو اگر آپ ذین میں رکھیں تو جو ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسال ہوا اور جو کچھ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا کہ لوگوں نے دین چھوڑنا شروع کر دیا مرتد ہو گئے کچھ نے زکاة دینے سے انکار کر دیا تو یہ سارا اسی یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ اسی طرف اشارہ ہے حالانکہ بدی کا چکر خود انہی پر مسلط ہے اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے اور انہی بدویوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ اور روضی آخر پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرج کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں قرب کا اور رسول کی طرف سے رحمت کی دعائیں لینے کا ذریعہ بناتے ہیں یہ وہی بات جو پہلے میں نے کیا ہے کہ یہ زکاة اور صدقہ کوئی چٹی تو نہیں ہے اس کی حقیقت کو اگر کوئی بندہ سمجھتا ہے تو یہ تو اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رحمت کی دعائیں حاصل کرنے کا ذریعہ ہے ہاں ایسے لوگ ضرور اللہ کے لیے ان کے لیے یہ جو زکاة اور صدقات ہیں ضرور ان کے لیے اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے اور اللہ ضرور ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے وَالسَّابِكُونَ الْاوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنسَارِ وَالَّذِينَ تَبَوْهُمْ بِإِخْسَانِ بِإِخْسَانِ الرَّذِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّعَاتٍ تَجْرِي تَخْتَهَا لَنْهَارُ وَخَالِدِينَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَذِيمَ وَمِنْ مَنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْآرَابِ مُنَافِكُونَ وَمِنْ عَخْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُ وَلَنَّ فَاكِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَخْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ سُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَذِيمَ وَآخَرُونَ تَرَفُوا بِجُنُوبِهِمْ خَلَتُوا عَمَلًا سَالِحًا وَآخَرَ سَيِّعًا اَسَلَّا هُوَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ خُزْ مِنْ عَمْوَالِهِمْ صَدَكَةً تُتَخِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَسَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلَاتَكَ سَقَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ أَلَمْ يَعْلَمُوا وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ يَكْبَلُ التَّوْبَةَ عَنِ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَاقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمٌ وَكُلِ اِعْمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ وَمَلَكٌ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُ رَدُّونَ إِلَى عَلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَتِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَامَلُونَ یہ الفاظ جو ہیں ان کو بڑی توجہ سے سنیں فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَامَلُونَ وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِعْمَرِ اللَّهِ اِمَّا يُعْزِبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَكِيمٌ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ذِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيْكًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَتَفْرِيْكًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَخْلِفُنَّ إِنْ عَرَدْنَا إِلَّا الْخُسْنَا وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَازِبُونَ لَا تَكُمْ فِيهِ عَبَدًا لَمَسْجِدٌ اسِّسَالَ تَقْوَى مِنْ عَوَّلِ يَوْمٍ حَقٌّ تَكُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ إِنْ يَتَتَخَرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَّخِّرِينَ اَفَمَنُ أَسَّسَ بُنِيَانَهُ وَلَا تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِزْوَانٍ خَيْرٌ خَيْرٌ عَمَّنْ أَسَّسَ بُنِيَانَهُ وَلَا شَفَاجُرُ فِي نَحَارٍ فَنَحَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمٍ وَاللَّهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ لَا يَزَالُ بُنِيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْ رِبَتًا فِي قُلُوبِهِمِ إِلَّا أَنْ تَقَتَّا قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَكِيمٌ بار بار یہ کہنے کو جی چاہتا ہے کہ قرآن کے مطن کا کوئی بدل نہیں ہے حتیٰ کہ یہ جب کلام ہے کہ قرآن کے مطن کا ترجمہ یا کوئی بھی تفسیر خود مطن کا مقابلہ نہیں کر سکتا اس مطن پر غور کریں یہ مطن بہت بڑا کلام ہے وہ مہاجر و انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیق کہنے میں سبقت کی نیز وہ جو بعد میں راستبازی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بیتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے یہی عظیم و شان کامیابی ہے تو منافقوں کے ذکر کے ساتھ پھر اللہ تعالی جگہ جگہ انہیں ایل ایمان کا بھی ذکر کر رہا ہے کہ جنہوں نے آگے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی ایمان لائے اور دعوت دی کہ مدینہ آ جاؤ ہم آپ کے لیے اپنا خون قربان کرتے ہیں اپنے مال قربان کرتے ہیں اپنے بچے قربان کرتے ہیں تو کیوں نہ اللہ تعالی ان کا بار بار دکھر کرے کہ جنہوں نے بڑھ چڑھ کر اپنے اہد کو پورا کیا اور ذرا بھی اس کے اندر کمزوری نہ دکھائے تو اللہ تعالی کہہ رہا ہے فرما رہا ہے کہ وہ معاجر اور انسار جو آگے بڑھ کر جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوابت پر لبائک کہا اور پھر ان کے پیچھے اور بھی آئے اور انہوں نے اللہ کے اللہ کے ساتھ وفا کیا تو اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوا یعنی اللہ بھی ان سے راضی ہوا اور ابھی جنت تو ابھی وہ موجود ہیں جنت جنت اور ان کے درمیان ایک موت کا ابھی مرلہ باقی ہے لیکن وہ اللہ کے ہر فیصلے پر یہاں بھی راضی ہیں اور انہیں نظر آ رہا ہے کہ اللہ ہم پر رحم کرے گا تمہارے گرد و پیش جو بدوی رہتے ہیں ان میں بہت سے منافق ہیں اور اسی طرح خود مدینہ کے بشندوں میں بھی منافق موجود ہیں جو نفاق میں بڑے ماہر اور تاک ہو گئے ہیں کیا بات ہے ان کی مہارت کی بڑے تاک ہو گئے ہیں پتہ نہیں چلنے دیتے کہ ہم منافق ہیں تم انہیں نہیں جانتے اب ان کی ان کی مطلبیں کہ منافقت کی مہارت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ وہ اتنے مائر ہیں کہ تم نہیں جانتے وہ منافق ہیں ہم ان کو جانتے ہیں قریب ہے وہ وقت جب ہم ان کو دوری سزا دیں گے اور دنیا میں بھی زلیل و خار کریں گے اور جہنم کے والے بھی کر دیں گے دنیا میں ان کو ننگا بھی کریں گے اور ان کو زلیل و خار بھی کریں گے پھر وہ زیادہ بڑی سزا کے لیے واپس لائے جائیں گے وہی اشارہ ہے کہ ہم دنیا میں بھی انہیں زلیل کریں گے اور آخرت میں بھی ایک بڑی سزا کی طرف انہیں لائیں گے کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا ہے ان کا عمل مخلوط ہے کچھ نیک ہے اور کچھ بد بائید نہیں کہ اللہ ان پر پھر میربان ہو جائے کیا ہوں کہ وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہم ظاہر ہے جو لوگ جنگ تبوک سے اس جہاز سے پیچھے رہ گئے تھے ان میں ایک تو منافق تھے جو سریعا نہیں منافق تھے اور کچھ لوگوں سے غلطی ہو گئی انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا وہ سجدوں میں گرے اور روئے اور ابھی عجیب عجیب طریقوں سے انہوں نے ندامت کا ادار کیا اللہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے ان سے دلتی ہو گئی لیکن بالکل اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر پھر میربان ہو جائے گا اور وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے اے نبی تم ان کے اموال میں سے صدقہ لے کر انہیں پاک کرو اور نیکی کی راہ میں انہیں بڑھاؤ اور ان کے حق میں دعا رحمت کرو یہ اشارہ ہے کہ ہم نے ان کی اس ندامت کو شرمندگی کو سجدوں کو قبول کر لیا ہے کیا ان لاغوں کو معلوم نہیں ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی خیرات کو قبولیت عطا فرماتا ہے اور یہ کہ اللہ بہت معاف کرنے والا اور رحم ہے اور اے نبی ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم عمل کرو اللہ اور اس کا رسول اور مومنین سب دیکھیں گے کہ تمہارا طرز عمل اب کیا رہتا ہے یعنی اللہ تعالی ان جن کے اندر مطلب جنہوں نے اطراف کیا اللہ تعالی ان نے کہا رہا ہے کہ آگے بڑھو اور توبہ کرو اور اپنے عمل کو ٹھیک کرو تو اللہ بھی دیکھے گا کہ تم نے کس طرح کی توبہ کی ہے یعنی ایمان بھی دیکھیں گے یعنی اللہ کے رسول بھی دیکھیں گے پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کو جانتا ہے اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کا معاملہ ابھی خدا کے حکم پر ٹھہرا ہوا ہے چاہے انہیں صدا دے اور چاہے ان پر اثر نو مربان ہو جائے اللہ سب کو جانتا ہے اور حکی مدنہ ہے مدلہ بھی کچھ اس طرح کی بھی لوگ تھے یہ ایسے لوگ تھے جن کا معاملہ مشکوک تھا نہ ان کے منافق ہونے کا فیصلہ کیا جا سکتا تھا نہ گناہگار مومن ہونے کا ان دونوں چیزوں کی علامات ابھی پوری طرح نہ ابری تھی اس لیے اللہ تعالی نے ان کے معاملے کو ملتوی رکھا نہ اس معنی میں کہ فی الواقع خدا کے سامنے معاملہ مشکوک تھا بلکہ اس معنی میں کہ مسلمانوں کو کسی شخص یا گروہ کے معاملے میں اپنا طرز عمل اس وقت تک متین نہ کرنا چاہیے جب تک اس کی پوزیشن ایسی نشانیوں سے واضح نہ ہو جائے جو علم غیب سے نہیں بلکہ حص اور عقل سے جانچی جا سکتی تو یہ درہ درہ کے لوگ تھے جن کے بارے میں قرآن جو ہے وہ تفسرہ کر رہا ہے کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد منائی اس غرض کے لیے کہ دعوت حق کو نقصان پہنچائیں یہ منافق بڑے عجیب عجیب کام کرتے ہیں مدینہ کے منافقین نے ایک حرکت یہ کی کہ ایک ابو آمر نامی ایک خضرجی تھا یعنی وہ تھا تو عربی اور قبیلہ خضرج سے اس کا تعلق تھا لیکن کسی زمانے میں وہ عیسائی ہو گیا پھر رہب بن گیا اور پھر اس نے اس طرح کی حصیت بڑی بنا لی کہ مدینہ کے اندر اس کا بڑا ایک مقام اور اعترام تھا اور اس کو بڑی چیز سمجھا جاتا تھا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور مسلمانوں کو مطلب اللہ کے دین کو عزت اور غلبہ نصیب ہونا شروع ہو گیا تو یہ ابو آمر جو ہے نہ صرف یہ کہ جل کر کولا ہو گیا بلکہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دین کی دشمنی شروع کر دی اور خاص طور پر جب جنگ بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تو یہ اٹھا اور اسی نہیں اسی کی کوشتوں سے جنگ اہد برپا ہوئی جنگ خندق برپا ہوئی اور یہ پھر اس نے اس طرح کی سالشیں شروع کر دیں کہ مدینہ کے جو دوسرے منافق تھے ان کے ساتھ مل کر مثلا بجیب جیب کام کرنے شروع کر دیئے اور ان سارے انہیں مل کر یہ پروگرام بنایا کہ ہم ایک مسجد بناتے ہیں اور مسجد کے نام سے انہوں نے منافقین کا اڈا بنانے کی کوشش کی اور عبداللہ بن عبی کو وہاں پر مطلب اس کو پمپنے کا موقع دینے کا ارادہ کیا تو اس کی بات اس مسجد کی بات اللہ کرتا ہے کہ کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی اس غرض کے لیے کہ حق کی دعوت کو نقصان پہنچائیں مسجد کی آڑ میں انہوں نے دین کی دشمنی کی اور خدا کی بندگی کرنے کی بجائے کفر کریں اور اہل ایمان میں پھوٹ ڈالیں اس طرح کا اڈا بنائیں اور اس بظاہر عبادتگاہ کو اس شخص کے لیے کمین گاہ بنائیں جو اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف برسر پیکار ہو چکا ہے وہ ضرور قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہمارا ارادہ تو بلائی کے سوا کسی دوسری چیز کا نہیں نہ تھا یعنی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں کہ ہم اس وصحیٰ مسجد بنائے ہیں کہ وہاں کے لوگ نہ کباج آ سکتے ہیں نہ مسجد نبی میں آ سکتے ہیں مدینہ آ سکتے ہیں تو ہم ان کمزوروں کے لیے ایک مسجد مرا رہے ہیں حالانکہ ان کے پیچھے بلکل ایک بہت ہی مطلب مجرمانہ ذین تھا اور ایک سازش تھی مگر اللہ گواہ ہے کہ وہ کتی جھوٹے ہیں اور پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہتے تھے کہ ہم نے وہ تیار کر لی ہے اور آپ آئیں اور آپ ایک نماز پڑھا کر اس کا افتتہ کریں تو جن دنوں میں انہوں نے آ کر بڑا زور لگایا کہ اس مسجد کا افتتہ کریں تو ان دنوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی تیاری میں مصروف تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب تو میں ایک جنگ کی حالات میں ہوں اور جنگ سے واپسی پر اس سفر سے واپسی پر دیکھیں گے لیکن واپسی پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل کر دی اور سارا پول کھول دیا اور اللہ نے فرمایا کہ تم ہرگز اس امارت میں کھڑے نہ ہونا جو مسجد اول روز سے تقوی پر قائم کی گئی تھی مسجد تو ہوتی وہ ہے جو تقوی پر قائم ہو وہی اس کے لیے زیادہ موضوع ہے کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہی پسند ہیں پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ بہتر انسان وہ ہے خدا کے خوف اور اس کی رضا کی طلب پر رکھی ہو یا وہ جس نے اپنی زندگی کی ساری امارت اور اس مسجد کی امارت بھی ایک وادی کی کھوکلی بے ثبات ککھر پر اٹھائی ہو اور وہ اسے لے کر سیدھی جنم کی آگ میں جا گئے ایسے ظالم لوگوں کو اللہ کبھی سیدھی راہ نہیں دکھاتا یہ امارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں بے یکینی کی جڑ بنی رہے گی جس کے نکلنے کے کہ اب کوئی صورت ان کے پاس نہیں ہے بجوز اس کے بجوز اس کے کہ ان کے دل ہی پارا پارا ہو جائیں اللہ نہایت بخبر اور حکیم و دنا ہے یعنی یہ جب آیات ناظر ہوئی تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو ڈھا دینے کا حکم دیا اور مسلمانوں نے اس مسجد کو ڈھا دیا اور آگ لگا دی صفایہ کر دیا ان اللہ اشترہ من المؤمنین انفسهم و اموالهم بیان لہم الجنہ یکاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون و یکتلون وادن علیہ حقا فی التورات والانجیل والقرآن ومن اوفا بی اہده من اللہ فستبشرو ببیکم اللذی بایاتم به و ذالک هو الفوز العظیم التائبون العابدون الخامدون السائخون السائخون الراکیون الساجدون العامرون بالمعروف والناہون عن المنکر والناہون للمنکر والخافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین ما کالن للنبی والذین آمنوا ان يستغفروا للمشركین ولو کانو اولی قربا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انہم اسحاب الجحیم وما کان استغفار ابراہیم لئبیه اللہ اموویدت وعدائیہ فلما تبین لہو انہم ودف للاہ تبر امیل ان ابراہیم لأواہ خليم وما کان اللہ لیدل قوما بعد اذا هداهم حتى يبین لهم ما يتکون ان اللہ بکل شیئ عليم ان اللہ لہو ملک السماوات والارض يخی ویمیت وما لکم من دون اللہ من ولي ولا نصیر لقد تاب اللہ والن نبی والمہاجرین والانسار الذین اتباؤوه فی سات الوسرا فی سات الوسرا اتب بعد ما اکاد یزیغ قلوب فریق من هم سم تاب عليهم ان لہو بهم رو فر رخیم وال السلاسة الذین خلفوه حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رخبت وضاقت عليهم عنفسهم عنفسهم وذنوا اللہ ملجع من اللہ 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 سم تاب عليهم لیتوب ان اللہ هو التواب الرخیم اس رکوع کی جو پہلی آیت ہے تھوڑا سا بندہ غور کرے سوچے اپنے دماغ کو استعمال کرے تو اس آیت سے پوری بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک مومن بندے سے کیا مطالبہ کرتا ہے اور مومن بندہ اگر اس مطالبے کو پورا کر دے تو اس کے لیے اللہ کے ہاں کیا ہے تو بالکل ایک بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ ایمان کی جو عملی تصویر ہے وہ کیسی بنتی ہے ایمان کو اگر عملی شکل دی جائے تو وہ عملی شکل کیا بنتی ہے اب اس آیت کو سنیں آپ خود سمجھ جائیں گے حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کی جانے اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک بندہ مومن جب ایمان لاتا ہے تو وہ اللہ سے یہ سعودہ کرتا ہے کہ یا اللہ جو جسم جان تو نے مجھے دی ہے اور جو مال اور وسائل اور قوتیں اور رزق مجھے دیا ہے ان دونوں میں میں اپنی مرضی نہیں کروں گا جو تو نے مجھے ازادی دی ہے اپنی مرضی کرنے کی وہ میں نہیں کروں گا بلکہ اپنی جان کے معاملے میں بھی اور اپنے مال کے معاملے میں بھی تیری اطاعت کروں گا تیرے ثابتے کی پبندی کروں گا اور جو حکم تیرا ہوگا وہ اپنی جان پر اور اپنے وسائل اور اموال پر وہ حکم میں لیے جو اللہ تعالی نے ازادی دی ہوئی ہے اپنی نافرمانی کی اس سے وہ دستبردار ہو جائے اور اپنی جسم و جان کی صلاحیتوں سے بھی اور مال کی صلاحیتوں سے بھی اور جو جو بھی صلاحیتیں جس جس قسم کی اس کو اللہ نے دی ہوئی ہیں ان سب کو اللہ کے حکم کا پبند کر لے اور اس کے عوالے کر دے تو وہ مومن ہے اور اللہ کہتا ہے کہ وہ اپنی جان اور مال کو لے کر اللہ کی راہ میں لڑتے اور مارتے اور مرتے ہیں اللہ نے ان سے جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے اور یہ اس کا ایک پختہ وعدہ ہے اور یہ وعدہ اس نے تورات میں بھی کیا تھا انجیل میں بھی کیا تھا اور قرآن میں بھی کیا تھا مطلب یہ کہ جتنے انبیاء وہ اس نے بھیجے ہیں ان انبیاء کے ذریعے جو ایمان کی دعوت اللہ تعالیٰ نے بندوں کو دی ہے وہ یہ ہی ہے کہ بندوں کو ازمانے کے لیے جو ازادیاں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں اپنی نافرمانی کرنے کی ان ازادیوں سے وہ دستبردار ہو جائیں اور اپنی جان اور مال اور وقت اور زندگی کو لے کر پوری طرح اللہ کی اطاعت کریں تو ان کے لیے جنت ہے اور اللہ سے بڑھ کر کون ہے جو اپنے اہد کا پورا کرنے والا ہو اب دیکھیں غیر ممولی مطلب نفع کا سعودہ ہے اس میں نفع ہی نفع ہے یہ تو ویسے جان بھی جانی ہے اور یہ مال بھی جانا ہے اور یہ رشتے اور تعلقات بھی سب بھی ختم ہو جانے ہیں یہ تو آردی ہے اور ازمائش ہے انہوں نے ویسے بھی ختم ہو جانا ہے اور اگر کوئی بندہ اس جان سرف کرے تو اس کے لیے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھا ہے وہ تو غیر ممولی ہے اس لیے اللہ کہتا ہے کہ جو بندہ یہ سعودہ کر لے وہ خوشیاں منائے یہ سب سے بڑی کامیابی ہے اور جو لوگ یہ سعودہ کرتے ہیں ان کا ذہن کس طرح کا ہوتا ہے ان کا اخلاق کس طرح نے تصویر بتائی کہ یہ اللہ کے بندے بار بار اللہ کی طرف پڑھتے ہیں اس کی رغا کے شوق میں اس سے معافی مانگنے کے لیے اس کی عطاعت میں آگے بڑھنے کے لیے بار بار وہ اللہ کی طرف پڑھتے ہیں اس کی بندگی بجال آنے والے ہیں اس کی تعریف کے ہر وقت گھنگانے والے ہیں اس کی خاطر زمین میں سفر کرنے والے گردش کرنے والے اس کے دین کے بلاغ اور عقامت کے لیے ساری زندگی بھاگ دوڑ کرتے ہیں اس کے آگے رکوع اور سجدے کرنے والے ہیں نیکی کا حکم دینے والے بدی سے روکنے والے ہیں اور اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں اللہ کے حدود کی حفاظت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عقائد عبادات اخلاق معاشرت تمدن معیشت سیاست عدالت اور صلح جنگ کے معاملات میں جو حدیں مقرر کر دی ہیں اللہ کے یہ بندے جنہوں نے اللہ سے سعودہ کیا ہے وہ ان حدود کی پوری پوری بابندی کرتے ہیں بلکہ ان کے محافظ بان کر گھڑے ہو جاتے ہیں نہ خود ان کو توڑتے ہیں اور نہ ان کے توڑنے کو ٹھنڈے پیٹوں برداشت کرتے ہیں اس شان کے ہوتے ہیں وہ مومن جو اللہ سے خرید و فروخت کا یہ معاملات تیہ کرتے ہیں پھر اللہ نے کہا کہ نبی ان مومنوں کو خوش خبری دے دو انہوں نے بڑے نفع کا سعودہ کیا اس کے بعد پھر اللہ نے فرمایا کہ نبی کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں یہ زیبہ نہیں ہے یعنی ان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ مشرقوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں چاہے وہ ان کے رشتدار ہی کیوں نہ ہوں جب کہ ان پر یہ بات کھل ہمارا بیٹا ہے یا باپ ہے یا قریب بھی جگری دوست ہے اگر وہ شرق پر ہے اور اس کا شرق پر ہونا جو ہے وہ واضح ہے اور ظاہر ہے مشرق جو ہے وہ تو جنت میں نہیں جا سکتے تو ان کے لیے پھر یہ زیب نہیں تمہیں دیتا کہ ان کے لیے بھی اللہ سے مغفرت کی دعا کرو وہ جہنم کے مستحق ہیں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے جو دعا کی تھی وہ تو اس وعدے کی وجہ سے تھی جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا لیکن جب ان پر یہ بات کھل گئی کہ میرا باپ تو اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بزار ہو گئے اور انہوں نے اس کے حق میں دعا کرنی چھوڑ دی حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم بڑے ہی نرم دل خدا طرس اور برد بار آدمی تھے اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ لوگوں کو ہدایت دینے کے بعد پھر گمرائی میں مبتلا کرے جب تک کہ انہیں صاف بتا نہ خود اپنے فیصلے کی بنیاد پر گمرائی ہوتا اللہ نے سب کچھ بتایا ہوا ہے کہ ان چیزوں سے بچو ان چیزوں کو اختیار کرو در حقیقت اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور یہ بھی واقعہ ہے کہ اللہ ہی کے قبضہ میں آسمان و زمین کی سلطنت ہے اسی کے اختیار میں زندگی اور موت ہے اور تمہارا کوئی حامی و مددگار ایسا نہیں ہے جو تمہیں اس سے بچا سکے اللہ نے معاف کر دیا نبی کو اور مہاجرین و انصار کو جنہوں نے بڑی تنگی کے وقت میں نبی کا ساتھ دیا یہ جو جنگ طبوق کا وقت تھا یہ بڑا تنگی کا لیکن جو اللہ کے بندے تھے انہوں نے لبیکا اور عرق قربانی دی اگرچہ ان کٹھن حالات میں کچھ لوگوں کے دل کجی کی طرف مائل ہوئے لیکن انہوں نے اپنے دل کی کجی کا اتباہ نہیں کیا بلکہ نبی کا ساتھ ہی دیا تو اللہ نے جو ان کے دل میں خیالات آئے یا تھوڑی کمزوری پیدا ہوئی اللہ تعالی انہوں نے بے شک اس کا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ شفقت و مہربانی کا ہے تو یہ اللہ تعالی بلکل آر بندے کی نا اندر جو ہے وہ کھول کر بیان کر رہا ہے کہ جن لوگوں کے دل میں یہ خیال آیا کہ بھئی یہ تو الات بہت ہی سخت ہیں لیکن انہوں نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا اور عطاعت کا فیصلہ کی تو ظاہر اللہ ایسے بندوں پر مہربانی کرے گا اور پھر اللہ تعالی نے خاص طور پر ان تینوں کو بھی اس نے معاف کیا جن کے معاملے کو ملتوی کر دیا گیا تھا جب زمین اپنی ساری وسط کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی اپنی جانے بھی ان پر باہر ہونے لگی اور ان نے جان لیا کہ اللہ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ خود اللہ کے دامن رحمت کے سوا نہیں ہے یہ بڑا زبردست جملہ ہے کہ اللہ مل جا من اللہ اللہ الی تو اللہ اپنی مربانی سے ان کی طرف پلٹا تاکہ وہ لکھی ہوئی ہے تفسیر میں لیکن مخصر بات یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ سلم طبوغ سے واپس آگئے اور اپنی عادت مبارک کے مطابق مسجد میں آ کر انہوں نے دو رکعت نفل ادا کیے اور بیٹھ کی اور لوگوں سے ملنا شروع کر دیا تو جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے اور اپنی منافقت کی وجہ سے رہ گئے تھے وہ جو منافقت تھے انہوں نے آنا شروع کر دیا اور اپنے عذر پیش کرنے شروع کر دیئے تو نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلم ہر کسی کا عذر مانتے اور اسے کہتے کہ جاؤ لیکن تین صحابی ایسے تھے جنہوں نے آگر نبی صلی اللہ علیہ 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 سلم سے کہا کہ مارے پاس کوئی عذر نہیں ہے ہم سے غلطی ہو گئی ہے اور سستی ہو گئی ان میں ایک قاب بن مالک تھے دوسرے حلال بن امیہ تھے اور تیسرے مرارہ بن ربی تھے انہوں نے آگر کہا کہ ہم سے غلطی ہو ہوگی اور ان کی اپنی زمین اپنا شہر اپنے گھر اپنے رشتہ دار ان سے بالکل الگ تھلگ ہو گئے اور ساری زمین اپنی ساری وسطوں کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی ان میں سے دو صاحبی تو اندر بند ہو گئے روتے رہتے تھے روتے رہتے رہتے تھے لیکن ایک قاب بن مالک جو ہیں وہ نوجوان آدمی تھے زیادہ طاقتور تھے وہ کہتے ہیں کہ میں باہر نکلتا تھا گلیوں میں بھی آتا جاتا تھا لیکن کوئی مسلمان مجھ سے کلام نہیں کرتا تھا نماز پڑھنے جاتا تھا نماز بھی پڑھتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا تھا وہ کوئی جواب نہیں دیتے تھے اور جتنی دیر میں نماز پڑھتا رہتا تھا وہ میری طرف دیکھتے رہتے تھے جب میں ان کی طرف دیکھتا تھا تو وہ اپنے مون جو ہے وہ پھیر لیتے تھے تو جب چالیس دن اس حال میں گزر گئے تو قعب بن مالک کہتے ہیں کہ مجھے پیغام آگیا کہ اپنی بیویوں سے بھی علاق تو اس طرح ہمارے مطلب پھر مزید دس دن گزر گے بلکل یہ حالت ہوگی کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے قعب بن مالک اس کا پورا قصہ بیان کرتے ہیں وہ لمبہ ہے اور قعب بن مالک کہتے ہیں کہ جب پچاس دن ہوئے تو میں میرا دوست پڑھا قریبی تھا اور میرا چچا ذات بائی بھی تھا بو کتادہ میں اس کے باغ میں گیا اور میں نے اسے کہا کہ کیا میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت نہیں کرتا تو وہ خموش رہا اور پھر دوبارہ میں نے اس سے پوچھا پھر میں نے تیسری مرتبہ پوچھا تو اس نے کہا بھئی اس کا سیٹیفکیر تو اللہ اور اس کے رسول سے لو اللہ اور اس کا رسول ہی جان دیں تو میرا کوئی آل نہ رہا اور میں واپس آ گیا اور بلکل کوئی سمجھ نہیں آتی تھے کہ کیا کرنا ہے تو جب پچاس دن گزر گئے تو یک یک آواز آئی مبارک ہو اللہ نے تمہاری توبہ قبول کھا لیا تمہارے سجدے میں گر گئے تو اس طرح اللہ تعالی نے ظاہر ہے ان کے اندر ایمان تھا انہوں نے سچائی سے کام لیا اور نبی صلی اللہ علیہ سلم کے سامنے بات سچی کی کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے ہم سستی کی وجہ سے نہیں گئے تو اللہ تعالی ان آیات میں کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالی نے ان کی طرف رجوع کیا اور اللہ تعالی نے ان کو معاف کر دیا اور وہ بھی بڑے جذبے کے ساتھ اللہ کے دامن رحمت میں واپس پلٹے توبہ کی صدقے کی یہ یا ایوہ الذین آمن اتقوا اللہ وکون ام اس آدیکین ما کانا لی اخل المدین ومن حول ہم من ال آراب ان یتخلف وال رسول اللہ ان یتخلف وال رسول اللہ ولا یرغب بانفس ہم عن نفس ذالک بانہم لا یسیب ہم زمع ولا نسب ولا مخمس ولا مخمس تن فی سبیل اللہ ولا یتعون موت یغیذ الكفار ولا ینالون ولا ینالون من ادو نیل الا کتب لهم بی عمل صالح ان اللہ لا یزی و اجر المخسنین ولا ینف کون نفقت صغیرت ولا کبیرت ولا یکتعون واد یا الا کتب لهم لیجد یا اللہ اخسن ما کانو یا ملون وما کان المؤمنون لینفرو کاف فلولا نفر من کل فرکت من هم طائفة لیتفق فی الدین لیتفق فی الدین ولی انزرو قوم ہم اذا رجع اذا رجع الیہم لعلہم یخزرون اے لوگو جو ایمان اللہ ہے ہو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو اب اس میں مطلب تقوی کا ایک تقاضہ بتایا جا رہا ہے کہ تقوی کا ایک تقاضہ یہ ہے کہ تم سچے لوگوں کے ساتھ رہو اور انہی کا ساتھ دو انہی کے ساتھ مل کر زندگی گزارو مدینہ کے بشندوں اور گرد و نوا کے بدمیوں کو یہ ہرگز زیبہ نہ تھا کہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کا گھر بیٹھے رہتے اور اس کی طرف سے بے پرواہ ہو کر اپنے اپنے نفس کی فکر میں لگ جاتے اللہ تعالی نے کہا کہ یہ کوئی بات ہے کہ ایک طرف وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں خواہ وہ مدینے کے رہنے والے ہیں یا گرد و پیش کے رہنے والے ہیں اور دوسری طرف جب قربانی کا وقت آیا ہے اور اللہ اور اس کے رسول سے وفاداری کا وقت آیا ہے تو اس کو وہ اپنے نفس کی فکر میں لگ جئے اور اللہ کے رسول کو مدلہ بچھوڑ دیں اور اس کی کوئی پرواہ ہی نہ کریں یہ کوئی بات ہے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ انہیں زیبہ نہیں دیتا تھا اس لیے کہ ایسا کبھی نہ ہوگا کہ اللہ کی راہ میں بھوک پیاس اور جسمانی مشقت کی کوئی تکلیف وہ جی لیں اور منکرین حق کو جو راہ ناغوار ہو اس پر کوئی قدم وہ اٹھائیں اور کسی دشمن سے عداوت حق کا کوئی انتقام وہ لیں اور اس کے بدلے ان کے حق میں ایک عمل سانے نہ نکھا جائے مطلب یہ کہ جو بھی کوئی قربانی اللہ کی راہ میں کرے گا جس طرح کی بھی کرے گا اللہ تعالی اس کے عمل سالے کو محفوظ کرے گا اور اس کا ضرور عجر دے گا یقیناً اللہ کے ہاں موسنوں کا حق الخدمت مارا نہیں جاتا اسی طرح یہ بھی کبھی نہ ہوگا کہ رائے خدا میں تھوڑا یا بہت کوئی خرچ وہ اٹھائیں اور جہاد میں کوئی وادی وہ پار کریں اور ان کے حق میں اسے لکھ نہ لیا جائے تاکہ اللہ ان کے اس اچھے کارنے میں کیا سلح انہیں عطا کرے تو اللہ تعالی کے اسے عجر حاصل کرنے کے لیے تو بڑھ چڑھ کر قربانیاں دینے چاہیں اس لیے کہ وہ تو اس کی راہ میں کیے جانے والے معمولی عمل کو بھی ضائع نہیں کرتا تو وہ تو قیامت کے دن ہر چیز کھول کا سامنے لے آئے گا اور جس نے جو چھوٹی سے چھوٹی نیکی کی ہوگی وہ سامنے آ جائے گی اور ضرور اللہ اسے اس کا بدلہ دے گا اور یہ کچھ ضروری نہ تھا کہ اہل ایمان سارے کے سارے ہی نکل کھڑے ہوتے مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی عبادی کے ہر حیثہ میں سے کچھ لوگ نکل کر آتے اور دین کی سمجھ پیدا کرتے اور واپس جا کر اپنے علاقے کے باشندوں کو خبردار کرتے تاکہ وہ غیر مسلمانہ روش سے پریز کرتے تو اس میں اس آیت کی بھی بڑی وضاعتیں اور بڑی تشریحات ہیں لیکن جن لوگوں نے یہ تشریح کی ہے انہی کی تشریح سے مدعوی ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے یہاں یہ بیان کیا ہے کہ بہت سارے لوگ اب عرب کے اندر جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے ہیں ایمان میں داخل ہو گئے ہیں تو اس بات کی ضرورت ہے کہ سارے تو بستیوں سے لے کر نہ آئیں لیکن ہر بستی سے کچھ لوگ آئیں مدینہ کے مرکز میں آ کر دین کو سمجھیں دین کے تقاظوں کو سمجھیں اور پھر واپس سے جا کر اپنی بستی کے لوگوں کو بھی دین سمجھائیں تاکہ وہ دین کو سمجھ کر اللہ کی نافرمانی کی روش کو ترک کریں اور اس کی عطاعت اور بندگی کو عملان اختیار کریں میں اس موقع پر اس آیت کی روشنی میں یہ کہوں گا کہ اس وقت بھی یہ ضرورت تھی جب قرآن نازل ہو رہا تھا اور آج تو مسلم معاشروں کو سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ جگہ جگہ اللہ کے کچھ بندے اور علماء مل کر کوئی ایسے مرکز بنائیں چھوٹے یا بڑے کہ جن میں عرد گرد کے علاقے کی جو عبادیاں ہیں وہاں سے کچھ لوگ آئیں تھوڑے یا زیادہ وقت کے لیے اور علماء انہیں دین سمجھائیں علم بھی انہیں دیں اور ان کے دلوں میں اللہ کا خوف بھی پیدا کریں اور وہ واپس جا کر اپنی بستیوں کے اندر دین کی دعوت کا کام کریں پاکستانی معاشرے میں یہ بڑی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں کچھ کرنا چاہتے ہیں اور اللہ نے انہیں اسودگی بھی دی ہوئی ہے تو وہ کسی عالم دین سے مل کر چھوٹا موٹا ایسا مرکز بنائیں اور پھر عرد گرد کے لوگوں کو وہاں آنے کی دعوت دیں اور لوگ وہاں پر آئیں اور دین سمجھیں اور واپس اپنی بستیوں میں لوگوں کو جا کر سمجھائیں اسی طرح جو علماء ہیں جو دین کا علم رکھتے ہیں انہیں بھی محنت کر کے کوشش کر کے اس طرح کے مراکز بنانی چاہیں یہ جو مدرسے ہیں یہ جو ادارے ہیں ان کی پوزیشن تو یہ بھی بہت اچھے ہیں اور یہ بھی علم دین کو پھیلانے کا ظاہر ہے یہی مدرسے اور ادارے کام کر رہے ہیں لیکن یہ تو مطلب لمبے لمبے کورسز ہیں دو سال ہے تین سال ہے چار سال ہے کوئی ایسا سلسلہ بننا چاہیے کہ بلکہ تھوڑی سی مدت کے لیے لوگ آئیں وہاں کوئی عالم دین بیٹھا ہوا ہو اور بڑے اچھے طریقے سے مخصر طریقے سے محصر طریقے سے انہیں دین کے تقاضے بھی سمجھائے ان کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف بھی پیدا کرے اور پھر وہ واپس بھی چلے جائیں مزید اللہ کا دین اپنے طور پر بھی سیکھیں اور دوسرے لوگوں کو بھی دعوت دیں اس طرح کے مراکز بنانے کی بڑی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے اس کا راستہ نکلے اور کچھ لوگ اس کی طرف بڑھیں کہ اس طرح کے مراکز بننے شروع ہو جائیں اور پوری سوسائیٹی کے اندر جگہ جگہ اس طرح کی اس طرح لوگ بیٹھے ہوئے ہوں جن کے پاس لوگ تھوڑے یا زیادہ وقت کے لیے آئیں اور وہ انہیں دین سمجھائیں اور اس میں کسی فرقے اور مسلک کی بات نہ ہو بلکہ سیدھا دین ہو اور امت کی بات ہو اور لوگوں کے دلوں کے اندر تقوی اور خدا خوفی پیدا کرنا کی بات ہو اور لوگوں کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اور آخرت کی یاد سے لبریز کیا جائے بھرا کی جائے تو یہ آیت جو ہے یہ بڑے ایک بہت بڑے کام کی طرف نشاندہی کر رہی ہے جس کی گنجائش بھی موجود ہے اور جس کی بے انتہا ضرورت بھی ہے تو اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق بخشے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جنگ کرو منکرین حق سے جو تم سے کریم ہیں اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں اور جان لو کہ اللہ متکیوں کے ساتھ ظاہر ہے مطلب یہ جو کافر ہیں اور منافق ہیں انہوں نے تو بالکل دین کے ساتھ اعلان جنگ کیا ہوا ہے اور یہ تو جنگ سے اور دشمنی سے باز نہیں آتے تو اللہ بھی کہتا ہے اپنے بندوں کو کہ تم بھی ان کا مقاولہ کرو اور ان کے زور کو توڑو اور اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جد و جہد کرو جب کوئی نئی صورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بعض لوگ مزاق کے طور پر مسلمانوں سے پوچھتے ہیں کہ کہو تم میں سے کس کے ایمان میں اس سے اضافہ ہوا اس کا جواب یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے ایمان میں تو فیل واقع ہر نازل ہونے والی صورت نے اضافہ ہی کیا ہے اور وہ اس سے دلشاد ہیں البتہ جن لوگوں کے دلوں کو نفاق کا روگ لگا ہوا تھا ان کی جو سابق گندگی تھی اس پر اس نئی صورت نے اور گندگی کا اضافہ کر دیا اور وہ مرتے دم تک کفر میں مبتلا رہے ہیں اب اس میں بھی ایک بڑی نا لطیف سی بات ہے جب کوئی صورت نازل ہوتی تھی تو ظاہر ہے اس میں کیا ہوتا تھا اس میں اللہ تعالیٰ مطلب نصیت کرتا تھا احکام دیتا تھا دین کے تقاضے بتاتا تھا تو جو آدمی اس نئی صورت کو اللہ کی عیتوں کو سنتا اور آگے بڑھ کر اس کے مطابق عمل کرتا تو اس کے ایمان میں اضافہ ہی ہوتا تھا ایمان میں بھی اضافہ ہوتا اس کے عمل میں بھی نیکیوں میں بھی اضافہ ہوتا اس کے عجر میں بھی اضافہ ہوتا تھا تو یہ تو بالکل ایک منافقت کی بات تھی کہ بھئی ان سے پوچھو بھئی کیا اضافہ ہوا ہے بھئی انہیں عورتات کا موقع ملا ہے تسلیم و رضا کا موقع ملا ہے نیکی کا موقع ملا ہے ان کا ایمان بھی بڑا ہے نیکی کی توفیق بھی بڑی ہے ان کے لیے عجر کا ان کے لیے عجر میں بھی اضافہ ہوا ہے اور جو بندہ کوئی اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوتا تھا تو اس پر اس سے وہ روگردانی کرتا تھا یا نافرمانی کرتا تھا تو ظاہر ہے نافرمانی کی وجہ سے پہلے ہی اس کا دل جو ہے وہ نجاست اور گندگی سے بڑا ہوا تھا جب وہ اور نافرمانی کرتا تھا تو وہ گندمی کی میں اور اضافہ ہو جاتا تھا ظاہر ہے اللہ اور اس کے رسول کے جس حکم پر بھی آپ عمل کریں گے اس عمل کے نتیجے میں آپ کے ایمان کی جو قفیت ہے وہ بھی بڑے گی اور اللہ تعالیٰ اور زیادہ عجر بھی دے گا اور جب نافرمانی کریں گے تو دل جو ہے وہ جو پہلے ہی سیاہ ہے وہ اور زیادہ وہ سیاہ ہو جائے گا کیا یہ لوگ دو اکتے نہیں ہیں کہ ہر سال ایک دو مرتبہ یہ اضمائش میں ڈالے جاتے ہیں یہ منافقین کی اللہ تعالی حالت بتاتا ہے کہ ایسے حالات میں پیدا کرتا رہتا ہوں کہ جس سے سارے لوگ ہی آدمائے جاتے ہیں اور جو منافق ہوتے ہیں وہ ناکام ہوتے ہیں مگر اس پر بھی نہ توبہ کرتے ہیں نہ کوئی سبق لیتے ہیں جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو یہ لوگ آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں کہ کہیں تم کو دیکھ تو کوئی تمہیں دیکھ تو نہیں رہا ہے پھر چپ کے سے رگل بھاگتے ہیں یہ بھی ایک طریقہ تھا کہ جب کوئی نئی صورت نازل ہوتی تو نبی اسلام صاحبہ کو اکٹھا کرتے اور انہیں سناتے اور جو مخلص مسلمان تھے وہ تو بہت زیادہ توجہ سے سنتے اور لبیک کہتے اور عمل کرتے اور جو منافق تھے وہ ایک دوسرے کو مطلب اشارے کرتے اور وہاں سے کھسکنے کی اور بھاگنے کی کوشش کرتے اللہ نے ان کے دل پھیر دیے ہیں کیونکہ یہ ناسمجھ لوگ ہیں دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود تم ہی میں سے ہے تمہارا نقصان میں پڑھنا اس پر شاک ہے تمہاری فلاہ کا وہ بہت ہی عریص ہے ایمان لانے والوں کے لیے وہ بہت ہی شفیق اور رحیم ہے یعنی ہم نے یہ جو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے ہیں یہ تو ان کا دل لیتا ہے کہ وہ انتہائی شفیق اور مہربان ہیں اور جو لوگ نہیں مانتے ان کے بارے میں بھی وہ بڑے فکر مند ہیں اور جو مانتے ہیں ان کا بھی نقصان میں پڑھنا انہیں بڑا شاک گزرتا ہے اور وہ تو لوگوں کی اور اہل ایمان کی فلاہ کے عریص ہیں اور ان کو اللہ تعالی نے بہت ہی شفیق اور مہربان بنایا ہے اب اگر اس کے باوجود لوگ تم سے مو پھیرتے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے اور یہ سورہ توبہ کی آخری آیت ہے تو اے نبی ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ بس ہے کافی ہے کوئی معبود نہیں مگر وہ اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور وہ مالک ہے عرشی عظیم کا ظاہر ہے سارے کام وہی کرتا ہے اور ایک بندہ مومن کی یہی شان ہے کہ وہ اللہ پر توقل اور بھروسہ کرے اور ربی صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہر ہے اللہ پر توقل اور بھروسے کا مطلب ایک نمونہ تھے اور اللہ تعالی کے بھروسے ہی کی بنیاد پر انہوں نے بڑی بڑی چٹانے جو ہیں وہ سر کر دی اور بڑے بڑے کام کر ڈالے تو یہ آخری جو رکوع ہے اس کی چونکہ تلاوت نہیں ہوئی میں نے ترجمہ پڑھ دیا ہے تو اس کی تلاوت آپ سن لیں تو اس طرح ہمارا جو ہے یہ آج کا پروگرام بھی مکمل ہو جائے گا یہ بار بار میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی نے یہ تفیق دی ہے اور ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہم ہرگز اس قابل نہیں تھے اللہ نے ہمیں یہ تفیق دی ہے تو اللہ تعالی اس کو بحسن خوبی مکمل فرمائے اور اس کو ہمارے لئے ہدایت کا بھی رحمت کا بھی اپنے فضل کا بھی اور ہر طرح کی برکت کا ذریعہ بھی منائے یا ایوہ الذین آمنوا کاتلوا الَّذین یلونکم من الکفار وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْغَ وَعَلَمُوا اَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّكِينَ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُولُ وَيُّكُمْ ذَادَتْهُ وَهَا ذِهِ ایمَانًا فَعَمَّ الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمَانًا وَهُمْ يَسْتَبِشِّرُونَ وَعَمَّ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَزٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسَنِ الٰرِجْسِهِمْ الٰرِجْسِهِمْ وَمَا تُوبَهُمْ كَافِرُونَ اَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنَ اَوْ مَرَّتَيْنِ سُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَذَرَبَازُ هُمِ الْعَبَازُ حَلْ يَرْعَاكُمْ مِّنْ عَخَدٍ سُمَّنْ صَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ كَوْمٌ لَا يَفْكَهُونَ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ عَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِمْ عَانِتْتُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِمْ عَانِتْتُمْ حَرِيسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَوْفُ الرَّحِيمَ دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود تم ہی میں سے ہے تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر بڑا ہی شاک ہے تمہاری فلاح کا وہ حریص ہے ایمان لانے والوں کے لیے وہ شفیق اور رحیم ہے تو اس آیت سے یہ وضاعت بھی اخذ کی جا سکتی ہے کہ جو بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کرنا چاہتا ہے اور ان کی اتباہ کا حق ادا کرنا چاہتا ہے اسے اسی طرح کا اپنا ذین اور مزاج بنانا چاہیے جس طرح کا ذین اور مزاج ان کا تھا جتنے وہ لوگوں کی فلاح کے حریص تھے اور جتنا لوگوں کا نقصان میں پڑنا ان پر شاک گزرتا تھا ایک سچے مومن کا کام ہے کہ وہ بھی اہل ایمان کے لیے اسی طرح مخلص جس طرح قرآن مجید میں مثلا یہ آیت آتی ہے کہ اے نبی کیا آپ اس پر اپنے آپ کو حلاق کر لیں گے کہ لوگ ایمان نہیں لاتے مطلب یہ کہ انہیں لوگوں کا ایمان لانا جو ہے وہ بہت زیادہ رنج اور غم میں مبتلا کرتا تھا تو ایک بندے کو دوسروں کے لیے بہت ہی مخلص ہونا چاہیے ان کی ہدایت کا بھی اسے حریص ہونا چاہیے اور ان کے لیے ہر طرح کی فلا کا بھی اسے حریص ہونا چاہیے اور اس کے دل میں اپنی ذات سے بڑھ کر دوسروں کے لیے خیر خائی ہونی چاہیے اور اس کے اخلاق میں اور رویے میں دوسروں کے لیے عسان اور قربانی ہونی چاہیے لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی آخر میں کہہ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے اتنے اخلاص اور تیرے اتنے اعلیٰ کردار کے باوجود بھی اگر یہ لوگ تم سے مو پھیرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ تیرا عامی و ناصر ہے اور تجھے اللہ پر ہی بھروسہ کر کے اللہ ہی کے لیے کام کرنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ قرآن جو ہمیں اللہ کے دین کے عملی تقاضے بتاتا ہے انہیں اللہ تعالیٰ پورا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے و آخر دعوانا علی الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ و کفا و سلام علی عباده اللذین استفا ربنا آمننا فاغفر لنا و ارخمنا و انتا خیر الرحمن ربنا آتنا فی الدنیا حسنا و فی الاخرات حسنا و کنا عذاب النار خصبون اللہ و نعم الوکیل خصبون اللہ و نعم الوکیل خصبون اللہ و نعم الوکیل آمین برخمت کا یار خمر و آمین